ہمارے سمغدادہ لوکیش رائے نے وہ بھی دیکھئے یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیڈی ہیں یہ یہاں پر ان کے تیسٹ کنڈکٹ کرا جا رہا ہے ان کے سارے ڈیٹیلز لیے جا رہے ہیں یہ لوگ کہاں جاپ کرتے ہیں کیا ان کے کانٹیکٹ ٹریسنگ ہیں ان سبھی چیزوں کی جانکاری لی جائے گی ہمارے سارے گازہات کے سی ایم او موجود ہیں ہمارے سارے کس طریقے سے آپ لوگوں نے یہ انیشیٹیو لیا ہے اور ایسی کیا وضائے کیونکہ ڈلی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک اپی سینٹر کی طریقے سے پھر سے اوبرا ہے ڈلی اپی سینٹر کی طریقے سے اوبرا ہے ہمارے ہاں بھی یہ انکریزنگ پرین دیکھا جا رہا ہے پوشٹ فیسٹیو سیزن اور چھٹ پوجا بھی ہوئی ہے ہمارے ہاں پروانچل ساتھی ہمارے بہت سارے لوگ رہتے ہیں اس کی وجہ سے یہ انفیکشن نہ بڑے ہماری اس میں ایک ایک پریاس ہے ڈلی جو کرنے جاتے ہیں اور اس ٹائم یہ لوٹ کے آتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم کہ ان کو جللی چنیت کر لیا جائے ڈائیگنوز کر لیا جائے جس سے ان کا ٹریٹمنٹ یا ان کو آئیسولیٹ کر سکے سر ابھی تک ابھی تک کتنے ٹیسٹ ہوئے ہیں پندرہ کوئی پوزیٹیو ابھی کوئی نہیں ابھی تک کوئی پوزیٹیو نہیں آیا اور اچھی بات یہ ہے کہ 20 میٹ کے بیتر پندرہ تک ابھی تک ٹیسٹ کنڈکٹ کرائے جا چکے ہیں اور یہ رینڈم سیمپلنگ کر کے لوگوں کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اگر کوئی پوزیٹیو آتا ہے تو پھر اسے آئیسولیٹ ہوم آئیسولیشن دیا جائے گا یا اگر اس کی حالت جیسے کی بتائے گی جیادہ خراب ہوگی تو پھر اس کو ایڈمیٹ کرانے کی بھی کاروائی کی جائے گی چیوڑا پرسند ستین کے ساتھ میں لوکیش رہا ہے بھارت سمچار گازیاباد گازیاباد لکنو اور میرٹ سے جس میں میرٹ بھی شامل ہے جہاں پر سب سے زیادہ کیس دیکھے جا رہے ہیں وہاں پر ابھی ہائی کورٹ کے نردیشوں کا کیسے پالن ہوتا دیکھ پا رہا دیکھیں میرٹ میں دیپاولی سے پہلے سے ہی بہت زیادہ کیسز نکل کر سامنے آ رہے ہیں اور سب سے گمبیر بات یہ ہے کہ جو موتوں کا سلسلہ ہے وہ بھی لگاتا جاری ہے کل پانچ لوگوں کی موت ہوئی ہے کورونا سے اور اسی کو لے کر سرکار بھلے ہی اتنی زیادہ گمبیر نہ ہو لیکن ہائی کورٹ گمبیر ہے اور اس نے ایک یہ ایکسن بھی لیا ہے کہ اب جو علاقہ ہے وہ پوری طریقے سے سگن نگرانی میں رہے گا تو آج جو پولیس اور پرساسن کا پلان ہے وہ ڈرون سے جو سگن علاقے ہیں وہاں پر جو بھیلوار والے بجار ہیں وہاں پر مونیٹرنگ کرنے کا ہے اس کے علاوہ میرٹ پولیس نے کئی دن پہلے ہی جو ماسک لگانے کا ابھیان ہے وہ سروع کر دیا تھا اور لگاتار وہ ابھیان چل رہا ہے ہر گلی محلے کے بہار یا پھر چورائے ہوں چھوٹے چھوٹے قصبے ہوں اور جہاں بھی تھانے کے پولیس چیک پوشٹ ہیں وہاں پر اس طریقے کے جو ابھیان ہے وہ لگاتار چلائے جا رہا ہے اور باقاعدہ جو لوگ ماسک نہیں لگائے ہوتے ہیں ان کو اوپر جرمانہ بھی لگائے جا رہا ہے اور سکڑوں لوگ جو ہیں وہ ابھی تک اس کی جد میں آ چکے ہیں اور اس کا اثر بھی سلکوں پر دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اب ماسک لگا کر ہی نکر رہے ہیں لیکن جس طریقے سے ہائی کوٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے جو آدیس دیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھا جانا چاہیے کہ جو سرکاری مسینری ہے وہ اب ایکسن میں آئے گی اور جو ایکسن ہوگا وہ کافی جمین ہی ہوگا ایسا نہیں کہ کیونکہ ہوا ہوای ہو کاغجوں میں ہی رہ جائے یا پھر کیونکہ ادھکاریوں کے آدھس تک وہ ساری چیزیں سیمت رہ جائیں وہ سب آج دیکھا جائے گا اور قریب دس بجے کے بعد جو بجار ہیں جب بجار کھولیں گے تو ان کی سکنڈ چیکنگ بھی ہوگی جو پوریس ٹیمیں ہیں وہ بھی وہاں پر جائیں گی اس کے علاوہ جو ڈرون کیمرہ ہے اس کے جریعے بھی پورے علاقے میں جو سگن نگرانی ہے اس کی ویبستہ کی گئی ہے ہائی کورٹ کے آدھس کے مطابق اگلے چھے ہفتوں تک اس طرح کی ویبستہ بھی لگو رہے گی ایسا ادھکاریوں کا کہنا ہے بلکل ناریند روڑ دیکھیں لوکیش کرو کر لیتے گازیباد میں بھی کیونکہ جگہ جگہ چکنگ کی جا رہی ہے ہم نے وہ ریپورٹ بھی دیکھی لوکیش کی لوکیش آپ وہاں پر زمنیستر پر دیکھتے نظر آئے ہمیں کیسے وہاں پر فرال ابھی انتظام ہے جو نردیش ہائی کورٹ کے ہیں ان کو لے کر کیا روپ ریکھا وہاں کے پرشاہشن نے کھیچی ہے ہمارے سیوگی ناریند بھی بتا رہے ہیں جو جلہ پرشاہشن ہے اس نے یہ ساری تیاریاں کی ہیں جو کورونا کا سنکرمہ ڈا یہ نا فیلے کیونکہ دو دن پہلے ہی ہائی لیول پر میٹنگ کنٹک کی اور اس کے بعد گازیباد کے ہر وہ بورڈر جو کی دلی سے کنٹ ہوتے ہیں وہاں پر آبیاں چلا کر ریپیڈ انڈیجن ٹیسٹ کرا جا رہا ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ انٹھانمیکل ٹیسٹ کرا کیا جاتے ہیں تو اس طریقے سے ان لوگوں کو چنیت کیا جا رہا ہے جو کہ دلی سے فریکوینٹلی گازیباد آتے جاتے ہیں لیکن جس طریقے سے ہائی کورٹ اب انٹروین کیا ہے انہوں نے ہی آدیش دیا ہے کہ آپ بھیڑھوالے علاقے کے اندر جو روڈ رکھیں گے اس کے علاوہ جو بزاہ ہیں ان کے اندر بھی شوشل ڈسٹنسنگ اور فیزیکل ڈسٹنسنگ کا پارلٹ یہ سنشت کیا جائے گا پہلے سے ہی پردیش سرکار کانون بنا چکی ہے سو روپے پہلی بار میں اور دوسری بار میں پارلٹ کا جرمانہ ہے لیکن اس سب کے بھی شبانگی جو سب سے بڑی چنوٹی جدا پرشاشن کے پاس آنے والی ہے آج سے شروع ہونے والی شادیاں سامن رہو ہیں بھردیش اور کی جو لیمٹیشن کی گئی ہو ایک شادی اس حال پر شامل نہیں ہو سکتے کیونکہ آج جا کے لئے گازیباد دھائی ہزار سے ادھیک شادیاں ہیں آج ہے شادیاں تو اس میں پرشاشن کی بڑی جمداری اور نگرانی بھی رہنے کی سمجھ سے ہوگی کہ آنے والے لوگوں کو کس سے ٹیکل حالانکہ یہ بہت ضرور ہے کہ شہر کے اندر ہر علاقے کے اندر کھولے کے اندر جو کھانے پینے کا سمانے وہ بیچا جاتا ہے پکوڑی اور ٹیلیوں پر دکھا ہے تو بہت سے زیادہ لوگ ایک ساتھ کھڑے ہو کر کھانا کر اور اگر کوئی ایک سنکرمیت ہوتا ہے تو ایسے میں سنکرمند کے فیلنے کا اندرشا بہت جادہ ہوتا ہے تو امید کی جارے کہ آج جلہ پرشاشن کیس طرح پر جو کیمرے سے نگلانی رکھنی ہے یا پھر جو جو مارڈنگ اپنی الگرک ٹیمز بیڑو جادہ جمانہ ہو اندرشا یہ بھی ظاہر کیا جارہا شبانگی کہ آنے والے سمیہ میں کانپوری روپ ریکھا ایک تیار کی گئی اسی کے تحت آج وہاں پر کاروائی ہوگی اور دیکھا جائے گا کہ لوگ کتنے سج جگہ وہاں پر کانپور کا روک کریں گے دیپاک ہمارے ساتھ دجور چکے دیپاک کانپور میں وہ کانپور وہ زلا ہے جہاں پر کیسے جو ہیں شہزلوں کے مقابلہ کر دیکھے تو بہت زیادہ نکل رہے ہیں فرال ابھی وہاں پر جن کو چنیت کیا گیا ہو پہلے سے جانبر 24 گھنٹے نگرانے کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہو پرشاسن کو جی سیوان کی بتانا چاہوں گا کانپور پرشاسن جو ہے لگاتار بڑھتے ہوئے معاملوں سے پہلے ہی ایلٹ ہو چکا تھا جس کے چلتے جو ہے ماس کا بیان چلائے گیا تھا اور جرمانہ لگانے کا پرابدان بھی لگایا گیا تھا لیکن ہائی کورٹ کے آدیش کے بعد میں جلے پرشاسن اور زیادہ سکت ہو گیا ہے اگر وہیں کانپور کے سگن چھیتروں کی بات کیا جائے تو کانپور میں درجنوں ایسی بجارے ہیں جہاں پر رو جانا جو ہے کافی سنکھا میں بھی ہوتی ہے اور کوکل ڈسٹنسنگ کا پالن نہیں ہو پاتا ہے ان چھتروں میں جو ہے ڈرون کا پریوک کیا جائے گا اور 24 گھنٹے جو ہے وہاں نگرانی کی جائے گی آپ کو بتانا چاہوں گا کدوائی نگر مارکٹ ہے گووین نگر مارکٹ ہے آپ کی جو ہے اگر بات کیا جائے تو نوین مارکٹ ہے پریڈ مارکٹ ہے مطلب اس طریقے سے درجنوں ایسی مارکٹ ہے جہاں پر کافی سنکھا میں بھیل بھال ہوتی ہے اور وہاں پر سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن نہیں ہو پاتا ہے تو جیلے پرساسان ڈرون کا امرو سے وہاں کی نگرانی کرے گا چونکہ لگتار جو ہے وہ ماملے بڑھ رہے ہیں حالانکہ آپ کو بتانا چاہوں گا جو چونکہ سادیوں کا سیجن آج سالک بھی دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جیلہ پرساسان ان چیزوں پر لگام کیسے لگاتا ہے جی جیدی پکورا اب سیدھے لکھنوں چلیں گے ابھیشیک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لکھنوں سے ابھیشیک لکھنوں میں کیا آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ نردیش دو ہائی کورٹ کے سامنے آہیں ان کو کیسے یہاں پر لکھنوں میں عملی جوانا عملی جوانا پہنایا جوانا شروع ہو چکا ہے دیکھیں لکھنوں میں حالانکہ پہلے سے ہی پریونٹیو ایکشنز لیے گئے ہیں تمام جگہوں پہ الگ الگ لکھنوں کمیشنریٹ کی طرف سے چیکنگ اویان چلائے گیا ہے جن لوگ بینا ماسکے گھوم رہے ہیں ان کا چالان بھی کیا جا رہا ہے اس کے علامہ سینٹائیزشن اور سوشل ڈسٹینشنگ کو لے کر کے جو نگر نگم اور زلہ پرشاشن کی جو ٹیمز ہیں وہ بزاروں میں بھی جا رہی ہیں لیکن کیونکہ علامہ ہائی کورٹ کی جو آدیشہ ہے اس کے بعد ڈرون سرولانس بھی ضروری ہو گیا ہے جو گھنے بزار ہے وہاں پر لگاتار ڈرون سرولانس کرنا ہے وہاں پر لگاتار نگر نگم اور زلہ پرشاشن کی ٹیموں کو جا کر کے دیکھ ریک کرنا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن ہو یہ بھی انشور کرنا سے ضروری ہو جائے گا کیونکہ شادیاں آج بہت بہت زیادہ ہیں اور جو نئی ایڈوائزری آئی ہے اس کے مطابق ہی ویوستائے رہے شادی گھروں میں یا پھر اگر کھلے میں شادیاں ہو رہی ہیں تو وہاں بھی زیادہ لوگی کٹھا نہ ہو اس چیز کو بھی انشور کرنا زلہ پرشاشن اور نگر نگم کیلئے بہت ضروری ہے پولیس کمیشنریٹ بھی لگاتار سیکنگ ابھیان چلا رہا سبھی چورہوں پر اور بینا ماس کی جو لوگ گھوم رہے ان کا چالان کیا جا رہا ہے تو تینوں طرف سے تری از تری ویستائے بنا کر کے ہر لیول پر کام کیا جا رہا ہے علاوہ ہائی کورٹ کی جو نئی نئے آدیش آئے ہیں اس کے تہت آس سے آس سے نیا ابھیان شروع کیا جائے گا تاکہ ڈرون سرمیلانس کیا آئے سکے اور ایک بڑے کلسٹر ایریا کو چندت کیا آئے سکے جہاں پر آبادی بھیڑ بھار بازاروں میں ایک پی کاؤرز میں سب سے زیادہ ہوتی ہے بلکل ابھیشک دیکھیں یہاں پر جس طریقے سے تیاری لکھنوم ہے اس طریقے سے تیاری ہر زلے میں ہے جو سب سے زیادہ پر بھاویت ہے میرٹ ایک بار پھر سے چلنا چاہیں گے ہم نریندر کے پاس نریندر شادی بیان جو اس وقت جس کا سیزن چل رہا ہے وہ بڑی چنوٹی ہے تو اس کو لے کر میرٹ میں کیا دیکھ پا رہا ہے وہاں پر بھرشاسن جو ایک کس اسطر پر یہاں پر اس کو لے کر تیاری کر رہا ہے دیکھیں جلا پرشاسن کی طرف سے جو سادھی بیہا کے لیے جو آئیوزن ہو رہے ہیں وہاں پر جو انمتی ہے سو جنوں کے لیے مل رہی ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو اوپن ایریہ ہیں ان کے ایریہ میں جتنے لوگ سما سکتے ہیں اس کا پورٹی پرسنٹ وہاں پر لوگ اکھٹا ہو سکتے ہیں اس طرح کا پرابدان سرکار کی طرف سے ہے اس کا پائدہ بھی کہیں کہیں اٹھائی جا رہا ہے لیکن جو پولیس ہے وہ اس کو لے کر بے حد سکتے ہیں اور بیتی رات بھی ایک مقدمہ درج کر آئے گیا ہے جس میں جو بارات گھر کا سنچالہ کے اس کے علاوہ جو دمپتی کے نب دمپتی کے جو ماتا پتا ہے ان کے خلاب بھی مقدمہ درج کر آئے گیا ہے تو اس طرح کی کاربائی جو ہے وہ آج بلک میں دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ آج حجاروں سادیاں میرٹ سیر میں اور آس پاس علاقوں میں بہت بہت شکریہ آپ چاروں کا فلال ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تمام جانکاریوں کے لیے